اسلام علیکم اسے شجار خطرک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم 3D ڈاؤنٹ بنائیں گے سو اس کے کافی فاس طریقے بھی ہیں لیکن وہ ایزا بگنر سٹارٹنگ میں آپ کے لئے تھوڑا سا ڈیفکٹ ہو سکتا ہے سو میں کوشش کروں گا کہ جتنا ایزی آپ کو جتنے ایزی موڈیفائر یوز کر کے آپ کو سکھایا جائیں سو سب سے پہلے ان سب کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور دیلیٹ کر دیتا ہوں ہمارا سین جو ہے بلکل کلیر ہو گیا ہے اور اب ہم ایک طورس ایڈ کرتے ہیں بائی پریسنگ شیفٹ اے شیفٹ اے پریس کریں گے میش میں جائیں گے طورس ایڈ کریں گے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس طورس آ چکے آپ نے کہیں بھی کلک نہیں کرنا نہیں تو لیپٹ سائیڈ پر جو آپ کے پاس یہ سیٹنگ ہے یہ چلی جائے گی یہ ون ٹائم آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں مائنر ریڈیس ہے یہاں سے آپ اس کا ریڈیس تھوڑا بہتیں انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی گیس اتنا کافی ہے یا زیرو پائنٹ پائپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئی تنک اتنا کافی ہے ہاں سو اب ہمارے پاس طورس آ چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کی تھوڑی سی جو لائک شیپ ہے وہ چھڑیں گے ٹھیک ہے تھوڑا اوپر نیچے کریں کیونکہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ایک کیوپ سا گول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس تحصیل نہیں چھوڑنا کیونکہ ڈونٹ ہے کبھی بھی ایک سرکل اس کی شیپ میں نہیں ہوتا تھوڑا بہت اس کی شیپ جو ہے اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے ایڈٹ موڈ میں بائی پریسنگ ٹیب اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اوپر سے یہ پروپورشنل ایڈٹنگ اوپن کریں گے اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں میرا سموڈ سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سموڈ کوئی سیلیکٹ کرنا ہے سپیئر یا رود یا کوئی اور سیلیکٹ نہیں کرنا سموڈ پہ رہنے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آہستہ اس تک کسی زیادہ سے پہلے لفٹ سائیڈ سے تھوڑا سا اس کو چینج کریں پھر رائٹ سے پھر میٹ سے اوپر سے نیچے سے ٹھیک ہے سو میں یہاں سے کچھ سیلیکٹ کرتا ہوں اور آپ جتنا دیکھیں اپنا سکرول کریں گے یہ جو سرکل کرسا آپ کو شو ہو رہا ہے یہ بڑا ہوتا جائے گا اور جتنا ڈاؤن کریں گے اس میں چھوٹا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو اتنا کر دیتا ہوں سو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی بہت اس کی جو شیپ ہے اس کو شیڑ دیئے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا اور اس میں اپنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں دکھائیے گا ہم جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ہمارے پاس نیچے یہ جو بن ہے یہ تو ریڈی ہو گیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ٹاپ کے جو کریم ہوتی ہے جو ہمارے ڈاؤنالڈ کی اوپر کریم لگی ہوتی ہے ہم وہ ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کہنے ٹاپ پریس کر کے ایڈٹ موڈ میں جائیں گے اور یہاں سے اس کے فرنٹ موڈ میں جائیں گے اور یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹوگل کا آپ اوپشن ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے آن کر رہے ہیں تاکہ آپ دونوں طرف کی جو ورٹیسز ہیں وہ سیلک کر سکیں ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں ٹاپ سے ہم ورٹیس پہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایجز پہ یا فیسز پہ ہیں تو آپ نے ورٹیسز پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور میں ٹاپ پہلی ٹو سیلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو پہلی ٹیم بھی سیلک کر سکتے ہیں نہیں کہ بلکل ہاپ لیکن آئی گیس پس ٹو تھوڑسی بہتر رہیں گی ٹھیک ہے تو میں ان کو کسیلک کرتا ہوں شفٹ بی ٹھیک ہے شیفٹ بی پریس کھی دیکھ سکتے ہیں ڈوب لیکیٹ ہو گیا اور میں نے رائٹ کلک کرنا ہے تاکہ سفر ڈوب لیکیٹ ریو پر میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کی ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا تاکہ یہ یہاں پہ ہے وہی پہ رہے ہیں اس کے بعد پی پریس کروں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں سلیکشن اس کو کلک کر دوں گا تو میں ایڈٹ موڈ سے باہر آتا ہوں ٹوگل بھی آف کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اوپر ایک الگ میچ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ اور نیچے ایک الگ آگئی ہے ٹھیک ہے سو ان دونوں کو آپ شیٹ سمودھ بشک کر دیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اس طرح کی کوئی شیپ آ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ٹاپ سائٹ پر ہمارے پاس کریم ہے اس کو تھوڑا ڈراؤپ ایفیکٹ دیں گے ڈراؤپ ایفیکٹ کیا لائک آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ڈونٹ ہوتی ہے اس کی اوپر کریم اسی طرح سیدھی نہیں پڑی ہوتی تھوڑی ڈراؤپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ملپ ایسا بننے کو دل کر رہا ہے کہ یار میں کھا جاؤں تو ہم اس طرح سے کچھ کرنے کے کوشش کریں گے تو ہم فرنٹ پر آتے ہیں یہ اوپر والے میچ کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کی اوپر والی جو کریم ہے اس کو سیلیکٹ کر کے ایڈٹ موڈ میں جانا ہے اور یہاں سے ہم آل کے ساتھ اپنی جو ورتس ہے وہ سیلیکٹ کریں گے آل ٹرے س کریں گے اور وہ ورتس پر کلک کریں گے یہ اوپر والی کر رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جتنی بھی راؤنگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری پیچھے دیکھ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے بیسکل ہم نے میڈ والی سیلیکٹ کر دیں میڈ والی ابھی ہم ساری الگ الگ کرتے ہیں اس سے اچھا ہم باہر والی سیلیکٹ کیے تو جو بھی ڈی سیلیکٹ تھی یعنی کی جو چیز آپ نے سیلیکٹ نہیں کی وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اور جو سیلیکٹ کیا وہ بھی سیلیکٹ ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں ہماری بیچ والی ساری ورٹسز سیلیکٹ ہو گئی ہیں ہم ایچ پریس کر کے اس کو ہائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تک کہ ہمیں آسانی سے کام آسانی سے ہم کام کر سکیں سو اب ہم کیا کریں گے یہ والی جو ورٹسز ہیں ان کو تھوڑا بھول drop effect دیں گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ دو ورٹسز سیلیکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لو گا جی پریس کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا سکول ویل ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں ای تن اتنا کافی ہے ٹھیک ہے سو یہ ہماری کریم جو ہے وہ ہم بنائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے سو جی پریس کرتے ہیں تھوڑا سا سکول ویل اوپن کرتے ہیں اور اس کو نیچے لے آتے ہیں اگس اتنا کافی ہے سو اس طرح سے آپ نے ہر طرف سے تھوڑا بہت اوپر کر دینا ہے تھوڑا نیچے کر دینا ٹھیک ہے سو اس چیز کو آپ نے خود خیال رکھنا ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے اندر جب جا رہا ہے تو جی پریس کر کے میں وائی پریس کروں گا یہ میرا وائی ایکسیز میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا بہت باہر لے آئے ہوں کچھ جگہ میں میں دو ورٹسز سیلیکٹ کر کے تمپلیٹ بھی نیچے لے آؤں گا اور کچھ جگہ میں میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا باہر لگ کروں گا سو اس طرح سے کچھ آپ نے کرنا ہے اگر آپ تھوڑا بہت اور بھی کرنا چاہیں تو آپ کی محضی ہے میں فیلال اتنے کے ساتھ ہی جاؤں گا سو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہماری ورٹسز ہائٹ تھی ان کو ان ہائٹ کرنے کے لئے آپ نے کنٹرول زی نہیں دبانا کی کنٹرول زی دبائیں گے آپ کو جو بیک والا لاسٹ سٹپ تھا وہ ہوگا آپ نے آل ایچ کرنا ہے سو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری تقریباً جو ہے کریم ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ایڈٹ موڈ سے باہر آئیں گے ابجکٹ موڈ میں اور اس کو ہم ایک موڈیفائر لگائیں گے اوپر والی کریم کو سلک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو رینچ کا آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ موڈیفائر ہوتے ہیں ایڈ موڈیفائر میں جائیں گے اور ہم یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ موڈیفائر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ موڈیفائر دیکھ سکتے ہیں جیسے دیکھیں اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں بیسکلی اس کی جو تھوڑی تھکنس ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کافی ٹھیک ہے سو یہاں سے ہم ٹھیکنس اس کی راؤنڈ او باوت اتنی اگر اتنے کافی ہے دیکھ سکتے ہیں اتنی کافی ہے اگر آپ تھوڑی سی اور بھی انکریز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن یہ دیکھئے کہ آپ بہت زیادہ نہ کر دیجئے گا ٹھیک ہے حلکہ آپ نے چھیڑنا ہے اس کو ٹھیک ہے تاکہ یہ زیادہ بھی اور نہ لگیں ٹھوڑا ریالٹی اس میں لگیں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نیچے یہ بند کا ایریہ جو ہے مجھے شو ہو رہا ہے اس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور کئی تو شو نہیں ہو رہا یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈیٹ مونڈ میں جانا ہے بائی پریسنگ ٹیپ ٹیپ ٹھیک ہے یا پھر اس سے پہلے آپ ایسا کریں کہ موڈیفائر اپنا اپلائے کر دیں ٹھیک ہے اپلائے کر دیں ٹھیک ہے ایڈیٹ مونڈ میں جاتے ہیں تھری پریس کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بندہ میں نظر آ رہے تو ہمیں دو فیسٹ سیلیکٹ کریں گے جی پریس کریں گے تھوڑا سا اس کو باہر لے آئیں گے یہ اتنا ٹھیک ہے ان کو سیلیکٹ کریں گے جی پریس کریں گے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ان دونوں کو ٹھیک ہے سو اسی طرح ساروں کو کر لیتے ہیں سو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تقریبی بند سب کو باہر کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اپجیکٹ مونڈ میں آتا ہوں اور کنٹرول ایس پریس کر کے اپنی جو فائل ہے سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہر تھوڑی دے بعد آپ کنٹرول ایس لازمی کیجئے کیونکہ کبھی نہیں پتا لگتا بھی اجلی چلی جائیں یا پھر آپ کا ساپس ویر جو وہ کریش کر دیں ٹھیک ہے سو اس کا کافی دیان رکھے گا جو ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری تقریباً آل موسٹ آل موسٹ ان بھی ریڈی ہو چکی ہے ہم ان کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سپرنکلز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ویسے تو اگر پارٹیکل پروپٹیز کے تھرو اس میں سپرنکلز ایڈ کی جائیں تو زیادہ بیٹر رہے گا لیکن سٹارٹنگ میں بیگنر بیسکس آپ کے لئے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا پارٹیکل پروپٹیز کے طرح سو میں آپ کو ضرور ریکیمنٹ کروں گا کہ تھوڑا سا جب آپ کام سیکھ لیں تو اس کے بعد پارٹیکل پروپٹیز لازمی یوز کیجئے گا اس کے طرح کافی ایزی ہو جائے گا کافی انٹرسٹنگ سپرنکلز کریٹ کیے جاتے ہیں لیکن ابھی ہم جو ہے مینوالی کریں گے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں شفٹ اے پریس کریں گے اور ایک نیا سیلنڈر کر لیں یا پھر آپ یو بی سپیئر کی درو بھی کر سکتے ہیں تو یو بی سپیئر کو یوز کر لیتے ہیں میرے خاص ہے صحیح ہے ایکس ایکس میں لے آتے ہیں اس کو تھوڑا سا سوال کر لیتے ہیں تھوڑا بلکہ کافی جائرہ اور تھوڑا سا اور ادھر لے آتا ہوں تاکہ نظر صحیح سے آئیں اس کے ایڈیٹ موڈ میں جاتے ہیں رنٹ ویو میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ورٹیسیز میں جاتے ہیں اوپر سا ٹوگل آن کر لیتے ہیں تکہ ہمیں دونوں طرف کی ورٹیسیز شو ہوں اوپر والی ورٹیسیز ہاپ ورٹیسیز سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی پریس کریں گے سوری یہ ہمارا جو پرشنل ایڈیٹنگ ہے یہ اونے اس وجہ سے یہ ایشو کر رہا ہے تو ہم نے اس کو آف کر دینے ٹھیک ہے جی پریس کریں گے زیڈ پریس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آگے تھوڑا سا اس کو اور لنگ دے دیتے ہیں تھوڑا سا اتنا آئی گیس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم تھوڑا سا سکیل کر لیتے ہیں چھوڑا اتنا ٹھیک ہے سو ہمارا تقریباً یہ آن ہے ٹوگل کو آف کر دیتے ہیں سو ہماری ایک سپنکل جو ہے وہ بن چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سلائٹلی اگر اتنا کافی ہے یا اس کی ہم سکیل یعنی کہ ایس پریس کریں گے then shift z تاکہ یہ z ایکس میں سکیل نہ ہوں اور x اور y میں ہوں ٹھیک ہے تو اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لے آتے ہیں اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں اور ابھی ہم اس کی کافی ساری ڈبلیکیٹس لیں گے اس سے پہلے میں روٹیٹ کرتا ہوں x ایکسس اور 90 پریس کرتا ہوں یہ 98 ایکسس میں جو ہے روٹیٹ کر گیا اور اس کی میں کافی ساری کوپیس لے لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم بھی ہم ہمینوالی کر رہے ہیں تو ہمیں definitely copies لیں پڑھیں گی so i guess اتنی کافی ہے یا پھر تھوڑ اسی اور لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ان سب کو جو ہے اس کی اوپر پیس کریں ان سب کو ایک ایک کر کے اس کی اوپر پیس کریں گے تھوڑا سا ہر ایک کی روٹیشن چینج کریں گے سو میں پہلے ایک جو ہے وہ رکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اسی طرح سے آپ نے سب کو کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک اندر ڈوب رہا ہے اس کو میں سیلک کرتا ہوں جی پریس کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹاپ پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹاپ پہ لے ہیں اور اگر آپ روٹیٹ کرنا جاتے ہیں روٹیٹ کریں ایکس میں کرنا چاہتے ہیں یوں میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک سکسیں تھوڑا اتنا روٹیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو میں سب کو کرتا ہوں سو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریبا سپنکلز ایڈ کر دی ہیں اگر آپ تھوڑی بہت این جو میں اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں میرے خاص تھوڑی کم ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چلیں پہ لہا اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے سو دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ سپنکلز اس کو بلکل ڈپ کیا ہوا ہے کچھ کو تھوڑا سا باہر کیا ہوا ہے کچھ کو روٹیٹ کیا ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے بے شک اگر تھوڑی بہت ڈپ بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی تقریبا ڈپ ہے کیسے بیسکلی جو سپنکلز ہوتی ہیں وہ کریم کے اندر تھوڑی بہت اریجنل میں بھی ڈپ ہو جاتی ہیں سو یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیمرا ایڈ کرنا ہے کیمرا کے لئے آپ شفٹ اے پریس کریں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیمرا اور یہ آپ کا کیمرا آگیا ہے میں اس کو ذرا زی ڈ اکسز میں اوپر لے گاتا ہوں یہ ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیمرا فٹ کیسے کرنا ہے لیٹس سپوز آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس ٹائم ہمیں یہاں پہ شو ہو رہی ہے یا پھر یہ والا انگل یا یہ انگل جو بھی انگل آپ چاہتے ہیں کہ اس انگل سے میرا کیمرا فٹ ہوں سو اگر آپ یوز کر رہے ہیں پی سی اور آپ کے پاس ایک کیبورد تو آپ نے پریس کرنا ہے کنٹرول آلٹ اور نم پیڈ والا زیرو ٹھیک ہے نم پیڈ والا زیرو ٹھیک ہے جو لیپ ٹاپس میں اوپر زیرو ہوتا ہے وہ والا کام نہیں کرے گا نم پیڈ والا ہی کرے گا لیکن اگر آپ لیپ ٹاپ میں یوز کر رہے ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ سمپلی یہ جو کیمرے والا اپشن ہے اس پہ جائیں اس انگل میں جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ WAS ٹھیکی کیمرORTER کےuge ڈسے ہیں اور یہاں کیمرے ٹھیکیو اس کو چیک مار کر دیں اب آپ چیک مار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پریس ہونے یہ ہے جو ہونے جائیں گے اگر آپ جائے ہیں اکرے روٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کیمرے ہیں آٹھا ٹھیک ہے لنکھرو آپ پر انگل میں آپ کیبورد نہیں کیا تو یہاں پہ راک کر لینا اس کو اور اس سے چیک مار کر کے باہر آجانا سھ شگ راکھ prova Como ہماری کریم ہمارا برن ہمارا کیمرہ سب کچھ ریڈی ہے اب جس ریمیننگ جو ہے وہ ہم نے مٹریل کرنا ہے تو ہم مٹریل میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو موڈیفائر والا اوکشن تھا آپ اگر وہاں پہ ہیں تو آپ مٹریل پہ جا کے نیو پہ کلک کر کے نئے مٹریل بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں بنائیں گے بلکہ ہم یوز کریں گے اپنے ایڈ آنس کا یعنی بلینڈر کٹ ایڈ آنس جہاں سے ہمیں پری اپ کاؤسٹ کافی انٹرسٹنگ مٹریل مل جائیں گے اور بلینڈر کٹ کیا ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں کیسے انسٹال کرتے ہیں اس کا لڑی ایک ویڈیو بن چکی ہے آپ اوپر آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں بسکلی بلینڈر کٹ کے ذریعے ہم پری ایش ڈی آرز ہمارے پاس سینز ہم موڈلز اور اور مٹریل کافی کچھ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں سو یہاں سے میں پہلے سرچ کرتا ہوں چوکلیٹ سو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چوکلیٹس آج تو چکی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کوئی ایسی ہوں جو کہ ہم اپنے اوپر جو بن کی کریم ہے اس کے بھی یوز کر سکیں سو آئی تنگ یہ بڑی تھوڑی سی صحیح لگ رہی ہے اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے سو اس کو آپ نے سمپلی ڈریک کر کے جس بھی اوبجیکٹ پہ پیسٹ کرنا ہے وہاں پہ جا کے اپنے ریلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا سا لوڈ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس چوکلیٹ آج چکی ہے آئی گیس صحیح لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے بھی بہتر آپ کو مل سکتی ہے آپ توڑا بہت اس میں فائنڈ کیجئے گا ایک دو لگا کے ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چوکلیٹ آپ کو مل جائیں سو میں اب ایسا کرتا ہوں بن سرچ کرتا ہوں بن کے لیے میں سرچ کروں گا ڈونٹ جو نیچے بن والا ہمارا ایریا ہے اس کے لیے میں نے سرچ کیا ہے ڈونٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ریزلٹ آج چکے ہیں سو آئی گیس یہ والا ساروں سے بیسٹ جائے گا سو اس کو بھی آپ نے سیمبلی ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرنا ہے سو اب بھاری آتی ہے ہماری جو سپرنکلز ہیں ان کو کلر کرنا کی سو ہم کیا کرتا ہے ان کے لیے ایک سپرنکل کو سلک کرتے ہیں مٹریریل میں جائیں گے نیو مٹریل بنائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں بریش آئی تنک یس زیادہ ڈارک پہ نہیں جانا تھوڑا سا لائٹ پہ رہنے ٹھیک ہے اوکے ہم ایک نیو بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم مٹریل میں جائیں گے پیسٹ اس میں ہم کریں گے گرین تھوڑا سا ہاں اگرس یہ ٹھیک ہے سو ایک اور نیو بناتے ہیں ایک ہم لے لیتے ہیں یالو ایک اور اس کو ہم بناتے ہیں ریڈ یہ ٹھیک ہے کنٹرول اس پرس کریں گے سو ہمارے پاس چار کلر بن چکے ہیں اب کیا کریں گے ہم ساروں پہ ایک ایک کلر لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے اندر ہم جائیں گے اس کو بھی بلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں گرین دوں ٹھیک ہے تو شفٹ پریس رکھنا ہے اس کو جن جن کو بھی آپ نے گرین دینا ہے ان کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سوری پہلے ایک گرین سیلیکٹ کرتے ہیں جن جن کو میں نے گرین دینا ہے ان کو میں کر لیتا ہوں سیلیکٹ ایس اتنے کافی ہیں ٹھیک ہے then میں نے جو گرین ساروں سے سٹارٹنگ میں سیلیکٹ کیا تھا اسی گرین کو پھر سیلیکٹ کروں گا اور میں دباؤں گا کینٹرول ایل کینٹرول ایل آپ نے کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کو آپشن ملے گا تھرڈ نمبر پہ لنک مٹیریل لنک مٹیریل کریں گے جو پہلے والے خطہ وہ سب کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ آپ نے باقیوں کرنا ایک ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس تکری بن ساروں کو میں نے کلر کر دیا ٹھیک ہے سو اس طرح آپ نے رینڈم سے کلر دینے تاکہ جتنا اچھا لگ سکتے ہیں آپ چاہیں تھوڑی سی شپنکلز انکریز بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو رینڈر کرنے کے لیے ایک پلیٹ لے آتے ہیں اور وہ بھی ہم لیں گے اپنی بلینڈر کیٹ سے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں سیمپلی پلیٹ اور سوری میں نے پلیٹ سرچ کر دیا اور یہاں سے کوئی بھی ایک پلیٹ جو ہے وہ میں لے لکھتا ہوں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس بھی جو بھی پلیٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس وہ پلیٹ آ جائے گی ہم نے یہ والی پلیٹ اچھی لگیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس پلیٹ کو نیچے لے جاتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے ہم فرنٹ بیو پہ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایکس ایکسس میں لے کے جائیں گے جی پریس کر کے نیچے لیں گے تھوڑا سا اس کو سکیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بوٹم بیو میں دیکھیں گے جی زید نیچے لے آتے ہیں اگر صحیح ہے ٹھیک ہے سو اس سارے کو اب آپ سیلک کر کے تھوڑا سا اوپر لیں ٹھیک ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ڈونٹ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر آ چکی ہے آپ آپ شفٹ اے پریس کریں میش میں جائیں پلین ایڈ کریں اور سکیل یعنی کہ ایس اور جتنا اس کو سکیل کرنا چاہتے ہیں اتنی نمبر سیلک کر لیں ایسا ہی نہیں کہ ٹو بار رہنا چاہتے ہیں آپ ٹو دبائیں گے ٹو دفا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو منوالی بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر کے اور آپ اپنے جو نمبرز ہیں ان کے طور بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ایک رنڈم سے کلر دے دیتے ہیں بلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلک کر دیتے ہیں میٹیلک ہم اس کی زیرو پوائنٹ تھری اگیس اوکی رفنس بیس کی ہم زیرو پوائنٹ تھری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ کر بھی سکتے ہیں نہیں تو مشکل رہے گا ٹھیک ہے تو ہم اپنے کیمرا ویو میں جاتے ہیں چونکہ ہم نے اس کا سکیل کیا تو ہمارا کیمرا ویو اب ہم چینج کرتے ہیں سو آپ نے اپنا اس طرح سے کیمرا ویو سیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد اس کو آف کرتے ہیں رنڈر ویو میں جاتے ہیں بلکل اندھیرہ ہے سو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ایس ڈی آر والا اوپشن ہے یعنی کہ سین والا سو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ڈی فالٹ ورڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ کراس کر کے نیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پیسی میں ڈاؤنلوڈ پڑا ہے اس کو کراس کرنا ہے نیو کرنا ہے اور یہ جو یالو سا ڈاٹ ہے آپ کے پاس اس پر کلک کر کے انوائرمنٹ ایکسٹر میں جا کے آپ نے جہاں بھی آپ کے پیسی میں پڑا ہے اس کو سیلک کر کے آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یوز کروں گا بلینڈر کٹ کا سو میں یہاں پہ اوپر جاؤں گا سیلک کروں گا اور یہاں پہ کوئی بھی ایک اچھا سا دیکھتے میں اس کو ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا اس ڈی آر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا رینڈر ویو کے اندر بھی جو 3 ڈی موڈل ہے وہ بلکل کلر فل شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موڈل بنائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا